بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی میں آپ کو تھوڑی سی جھٹ پٹ بتانے والی ہوں کیونکہ اکثر میں پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ جھٹ پٹ پلاو بننا تھا اور تھا ہمارا آرڈر کا پلاو آرڈر میں تھا تقریباً تین کلو ہمارا پلاو بنانا تھا ہم نے پیاس کو لائٹ پنک کر لیا ثابت گرم مسالے کے ساتھ ادرک لحسن کا پیسٹ اور ٹیمارٹر ڈال گئے ہلکا سا اس کے بھنائی کی جب ٹیمارٹر نرم ہو گئے تو ہم نے اس میں چکن آٹ کری چکن آٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کیا جب چکن کا کلر چینج ہو گیا تو تقریباً آدھا کلو دہی میں ہم نے بارہ سے پندرہ ہری میرچے گرائنڈ کر کے ڈالی تھی وہ شامل کی جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں دہی شامل کریں گے دہی کے ساتھ نمک اور اچھے سے بھنائی کریں گے جب گوش کل جائے گا جب گوش کل جائے گا تو ہم نے اس میں چاول اور چاول کا پانی آٹ کرنا ہے نمک اچھے سے چیک کرنا ہے جب چاول کا پانی خوش کھو جائے جیسے نارمل ہوتا ہے تو ہم نے اسے دم لگانا ہے دم لگانے کے بعد سرف کرنا ہے دیکھا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان بننے والا پلاو ہے میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کا پلاو ہمارا پسند آئے تینکیو